اسلام علیکم آج کے اس ٹٹوریل میں ہم جو ہے بی ایڈ اور ایم می ایڈ کے لیے تھیسز کو ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں تھیسز کی ایک ڈاکومنٹیشن ہے میرے پاس وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو اس ڈاکومنٹیشن سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا اس ڈاکومنٹیشن سے ایک تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو تھیسز کا پتہ لگ سکے کہ تھیسز جو ہوتی ہیں وہ کس نیچر کے ہوتی ہیں اگر تو آپ بی ایڈ کر رہے ہیں یا ایم می ایڈ کر رہے ہیں چاہے ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن ہوگی اس میں ہم نے ریفرنسز کہاں سے دینے ہیں ریفرنسز کہاں سے ایڈ کر دیں ہیں اس کے علاوہ اس کی جو بیبلوگریفی ہوگی اس کے علاوہ جو ہم نے چیپٹر کی ڈیویجن کرنی ہوگی وہ کیسے کرنی ہوگی تو ان سب کے لیے ہم میں آپ کو ایک سیمپل سی جو ایک ڈاکومنٹیشن بنائی ہوئی ہے بی ایڈ کے لیے میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ ایکچلی میں ایک تھیسز ہے جو میں نے آپ کو دکھانا ہے تو فرسٹ اوپ آل جو تھیسز ہے اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے تو بیسیکلی اس تھیسز کو ڈیفرنٹ چیپٹرز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھیسز ہے یہ بیسیکلی ایڈکیشن کے بارے میں ہیں رول آف ایڈکیشن اس میں ہم نے بتانا ہے کون سے ایک سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایڈکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں اور ان کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے تو میں پیج کو ڈاؤن ورڈ کرتا ہوں اور اگر تو آپ کو یہ چاہیے ہو تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو یہ تھیسز جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں سے جو ہے اس کا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ ہو جکے ہے لیٹریچر ریویو اس میں بتایا گیا ہے سیکنڈ چپٹر میں تو یہاں سے اس کا جو تھرڈ چپٹر ہے تھیسز کا وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ریسرچ میتھڈولوجیز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن ہے پاپولیشن آف دا سٹڈی ہے ریسرچ اپروچ ہے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہے ڈیٹا کولیکشن میتھڈ ہے کوسٹینری ہے پاپولیش ریپورٹس ہیں اور یہاں پر چپٹر فور سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹا انیلسز کیے گئے ہیں تو یہاں پر چپٹر فور سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ایکچولی میں ہم نے جتنا ہم نے تھیسز کیے پہلے جو چار چپٹر بتائے تھے اس میں ہم نے ڈیفرنٹ قسم کی کوسٹینری کیے تھے ہائپو تھیسز کیے تھے اس کے علاوہ انیلسز کیے تھے ان سب کو ہم نے اپنے فیفت چپٹر میں سمری کے طور پر کنکلویجن کے طور پر اور ریکمنڈیشن کے طور پر یوز کرنا ہے تو یہاں پر جو ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کیے ہیں جو ہم نے انیلسز کیے ہیں جو ہم نے کوسٹینری کیے ہیں جس کے ہم نے پانچ چپٹر بنائے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹا ہم نے کہاں سے کولیکٹ کیے ہیں ان کے ڈیفرنٹ قسم کے ہم نے ریفرنسز دینے ہیں ڈیفرنٹ بکس کے ڈیفرنٹ جو سکولز ہیں سکول آف تھاوٹ ہیں تو یہاں پر دراصل آپ کو بتانے کا مرض جو مطلب تھا وہ تھیسز کے بارے میں تھا تھیسز انیلسز کے بارے میں تھا اگر تو آپ کو یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے تھیسز کی یہ چاہیے ہو تو آپ اس سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پیسٹن ہو یا اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو تب بھی آپ کو ڈیک کر سکتے ہیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ